ہنگ گول نیشنل پارک سوبہ بلوچستان کے تین ازلہ آواران لسبیلا اور گوادر میں واقع ہے۔ قیاجی سے اس پارک کا فاصلہ تقریباً 190 کلومیٹر ہے۔ ہنگ گول نیشنل پارک مکران کوسٹل ہائیوے کے ساتھ ہی واقع ہے۔ پارک کا ایک کنارہ بہیرہ عرب سے ملتا ہے۔ ہنگ گول نیشنل پارک رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا پارک ہے۔ ہنگ گول نیشنل پارک کا قیام 1988 میں عمل ملایا گیا۔ پارک کا ٹوٹل ایریا 1650 مربع کلومیٹر ہے۔ ہنگ گول نیشنل پارک جنگلی حیات اور ریننے والے جانوروں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اس پارک میں بہت سے ریننے والے جاندار ایسے بھی ہیں جو پانی اور خوشکی دونوں میں رہتے ہیں۔ دریائے ہنگ گول پارک کے درمیان سے ہی گزرتا ہے۔ جو اس پارک کی خوبصورتی میں مزید اضافے کا باعث ہے۔ اس پارک کا نام اس کے جنوبی حصے میں بہنے والے دریائے ہنگ گول کے نام پر رکھا گیا۔ جو بہرائے عرب کے ساحل کے ساتھ بہتا ہے۔ اور بڑی تعداد میں آبی پرندوں اور سمندری حیات کو محفوظ پناہ گا فراہم کرتا ہے۔ اس پارک میں بیک وقت سہرائی اور میدانی علاقے بھی ہیں۔ شمال میں گھنے جنگلات اور جنوب میں بنجر پہاڑی سلسلہ ہے۔ جبکہ دوسری جانب دریائے ہنگ گول کے ساتھ وسی کھاڑی یا نمکین پانی والا دلدلی علاقہ ہے۔ یہ دریا آگے جا کر سمندر میں گرنے سے پہلے مدو جزر والا ایک دہانہ بناتا ہے۔ جو ہزاروں پرندوں اور دلدلی مگرمچوں کا مسکن ہے۔ صدیوں کے ارتقاء اور سمندری ہواوں کے قدرتی کٹاؤ کے عمل سے چٹانے انوکھے خطوط پر تراشی گئی ہے۔ جو یہاں آنے والے سیاہوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتی ہے۔ ہنگ گول نیشنل پارک میں ملک بھر سے سیاہوں کی آمد کا باقاعدہ آغاز سال دو ہزار چار میں مکران کوسٹل ہائی کی تکمیل کے بعد ہوا۔ عجائب کی اس سرزمین پر یہ پانچ اشیاں سب سے پہلے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ ہنگ گول نیشنل پارک کی حدود میں موجود پہاڑی سلسلے اور ان میں موجود بے شمار غار پاکستان کے کسی اور نیشنل پارک میں موجود نہیں ہے۔ جو کہ اس پارک کو دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ شماریات کے سروے کے مطابق پارک میں تین ہزار کے قریب آئی بیکس، پندرہ سو کے لگ بھگ اڑیال اور بارہ سو کے قریب لومڑیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سندھی چیتے، انڈین لومڑی اور دوسرے جانور بھی کسیر تعداد میں پائی جاتے ہیں۔ دریائے ہنگ گول میں مچھلیوں اور دوسرے آبی جانوروں کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں۔ جن میں خاص کر معاشیر، نیلا پیا اور قوی مچھلی مشہور ہے۔ نگر مچھوں کی بھی کئی اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہاں کا ہرا کچھوہ نایاب تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چھپکلیوں کی بھی کئی اقسام یہاں موجود ہیں، پارک میں ہر طرف جنگلی درختوں کی بہتات ہے۔ جو کہ پارک کی خوبصورتی میں چارچاند لگاتے ہیں۔ دسمبر سے مارچ تک پارک میں جنگلی حیات دیکھنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ ہنگ گول نیشنل پارک اس وجہ سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے کہ اس میں چار مختلف قسم کے ماحولیاتی نظام آہیکو سسٹم کا پایا جانا ہے۔ ہندووں کا ہنگلاج مندر بھی اس پارک میں واقع ہے۔ افراد کا عملہ جو گیم واشر، رینجرز اور مینجر پر مشتمل ہے، اس پارک کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس پارک کو چلانے کے لیے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ پارک تبعی طور پر پہاڑ، ریت کے ٹیلوں اور دریا کے ساتھ سیلابی میدان وغیرہ میں بٹا ہوا ہے۔ ہنگول ندی نیشنل پارک سے ہو کر گزرتی ہے اور سمندر میں گرنے سے پہلے ایک مدو جزر والا دھانا بناتی ہے۔ جو کئی ہجرت کرنے والے آبی پرندوں اور دلدلی مگر مچھوں کا مسکن ہے۔ پارک میں رینجے والے جانوروں میں دلدلی مگر مچ، لمبی چھپکلی، موٹی زبان والی چھپکلی، وائپر اور کوبرا ناغ وغیرہ کے علاوہ کئی اور سمندری ہوا ناغ بھی شامل ہے۔ یہاں چند نایاب جڑی بوٹیاں بھی پائی جاتی ہیں جن کی طبی حوالے سے بڑی اہمیت ہے۔ مقامی لوگ ان کے ذریعے کئی بیماریوں کا علاج دیسی طریقوں سے کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ موسیقی موسیقی